ہلو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یونیٹڈ عرب امارات کے ٹرافک فان اور اس کے بلیک پوائنٹ کے بارے میں تو اب سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ ٹرافک کا جو فان ہے اور اس کے بلیک پوائنٹ کیا ہے تو فان جو اتنا دیر ہم آپ کو آئے گا وہ آپ کو چکانا پڑے گا اور اس کے بلیک پوائنٹ جو ہے جب آپ کے لائسنس پہ ٹوائنٹی فور بلیک پوائنٹ ہو جاتا ہے تو آپ کی لائسنس جو ہے ٹمپروری طور پہ سنسپینڈ ہو جاتا ہے یعنی آپ اس لائسنس سے گاڑی کو نہیں چلا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو وہاں جا کر کے پہلے اپنے لائسنس کے بلیک پوائنٹ کو ہٹوانا پڑتا ہے جس کے بعد آپ گاڑی چلا سکتے ہیں اسی طرح سائیڈ میں ایک اور اپشن ہے کانفیس کیشن کا یعنی جب آپ کی گاڑی پہ جب آپ کو ریڈ لائٹ جمپ کرتے ہیں تو بلیک پوائنٹ کے ساتھ ساتھ آپ کی گاڑی کو تیس دن کے لئے پولیس کا سٹڈی میں رکھا جاتا ہے تو ابھی اس کے لئے آپ کو جو اس کا جو فائن ہے پر ڈے کا سو درہم وہ آپ کو آدھا کرنا پڑے گا کیونکہ کمپنی یا کسی بھی کی جو گاڑی ہے وہ گاڑی پولیس میں نہیں دیتا ہے بلکہ اس کی جگہ آپ کو پر ڈے کا سو درہم فائن پہ کرنا پڑتا ہے تو اسی طرح سے آپ جو اور سکتے ہیں کہ جتنا دن گاڑی کا سٹڈی میں جائے گا اتنا پلس آپ کے آئی ڈی پر فائن پڑ سکتا ہے تو آپ جب بھی گاڑی چلائے تو ہوشیار رہے اور اس کے جتنے بھی ٹرافک فائن سے ریلیٹر جو بھی چیزیں ہیں میں آپ کو اس ویڈیو میں ایک ایک کر کے آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا اگر کوئی شراب پی کر کے گاڑی چلا رہا ہے تو پکڑ جانے کی صورت میں اسے بیس ہزار درہم کا فائن ہوگا اور اسے جیل بھی ہو سکتی ہے پلس ٹوینٹی تھیری پلیک پوینٹ اور ساٹھ دن کے لیے گاڑی اس کی پولیس کا سٹڈی میں چلی جائے گی اگر کوئی ڈرگس لے کر یا کوئی ایسی میڈیسین جس سے نشا آتا ہو اگر کھا کر کے گاڑی چلا رہا ہے تو اگر کوئی پولیس پکڑ لے تو اس کا فیصلہ کوٹ میں ہوگا اور اس کی لائسنس ایک سال کے لیے کینسل کر دیا جائے گا اور پلس اس کی گاڑی کو ساٹھ دن کے لیے پولیس کا سٹڈی میں رکھا جائے گا اگر کوئی گاڑی چلاتے وقت ریڈ لائٹ کو جمپ کر کے چلا جاتا ہے تو اس سے ایک ہزار درہم فائن ہوگا پلس بارہ بلیک پوائنٹ ہے اور تیس دن گاڑی اس کی پولیس کا سٹڈی میں جائے گی اگر کوئی گاڑی روڈ کے سپیٹ لیمٹ سے کم سپیٹ میں گاڑی چلا رہا ہے تو اس کا چار سو درہم فائن ہے اگر کوئی بغیر ریزن کے راستے میں گاڑی کو روک رہا ہے تو اسے ایک ہزار روپیہ فائن دینا پڑے گا اور پلس چھ بلیک پوائنٹ بھی اسے ملے گا روڈ نیک فائن یعنی اگر آپ راستے میں گاڑی چلا رہے ہیں اور کہیں کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو آپ اپنی گاڑی میں سے اس کو جھاک کر نہ دیکھیں کیونکہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو شرطہ پکر لے گا تو آپ کو ایک ہزار درہم فائن دینا پڑے گا اگر کوئی گاڑی چلاتے وقت اپنی گاڑی کے شیشہ کھول کر کے وہاں سے کوئی باہر تھوکتا ہے تو اسے ایک ہزار درہم فائن دینا پڑے گا پلس چھ بلیک پوائنٹ ہے اس کا جہاں پر گاڑی کو مورنا منع ہے وہاں سے اگر گاڑی آپ یو ٹرن کر رہے ہیں تو آپ کو پانسو درہم فائن ہو سکتا ہے پلس چار بلیک پوائنٹ بھی مل سکتا ہے اگر آپ کی گاڑی راستے میں خراب ہو جائے تو آپ اسے سیڈ پر لگا لے کیونکہ اگر راستے میں آپ کی گاڑی ہے تو آپ کو پانسو درہم کا فائن ہو سکتا ہے گاڑی پر کچھ لکھنا یا کوئی سٹیکر چپکانا بغیر پرمیشن کے پانسو درہم فائن ہے غیر قانونی طریقے سے سواری کو لے جانا تین ہزار درہم فائن پلس چار ٹوائنٹی فور بلیک پوائنٹ پلس تھرٹی دیز گاری کا سٹڈی میں جائے گا یعنی اگر آپ ٹیکسی چلا رہے ہیں اور آپ کوئی ایسے بارڈر سے آپ کسی کو اٹھا کر کے لائے ہیں جو اللیگل طریقے سے اس کنٹری میں انٹری ہوا ہے تو اس صورت میں آپ کو یہ فائن مل سکتی ہے اگر آپ کی وجہ سے راستے میں کوئی ٹرافک جام ہو رہا ہے تو آپ کو ہزار درہم کا فائن پلس سکس ڈیز کے لیے گاری آپ کی پولیس کا سٹڈی میں جائے گی ٹیکسی کے لیے جس جو جگہ سواری اٹھانے کے لیے متعین کیا گیا ہے اس کے علاوہ جگہ پر گاری روکنے کی صورت میں آپ کو پانسو روپے کی فائن ہو سکتی ہے اگر کوئی گاری لے کر کے روڈ میں خطرناک طریقے سے آ رہا ہو تو اسے چھے سو درہم کا فائن پلس چھے بلیک پوائنٹ مل سکتا ہے اگر آپ گاری چلا رہے ہیں اور اگر آپ کا بیک لائٹ یا کوئی لائٹ کام نہیں کر رہا ہے تو اس صورت میں ٹرافک فائن اس کا چار سو درہم ہے اگر آپ کسی گاری کے پیچھے اپنی گاری لگا دیے ہیں جس کی وجہ سے وہ پارکنگ ایریا بلوک ہو رہا ہے تو اس صورت میں اس کا ٹرافک فائن پانسو درہم ہے بغیر اجازت کے گاری کے کھلر کو چینج کرنے کی صورت میں ٹرافک فائن اس کا آٹھ سو درہم ہے بغیر پرمیشن کے گاری کے انجن کو موڈیفائی کرنے کی صورت میں ایک ہزار درہم ٹرافک فائن پلس بارہ بلیک پوائنٹ پلس تھرٹی ڈیز کے لیے گاری پولیس کا سٹڈی میں جائے گی جہاں پیدل یاتریوں کے گزرنے کا شین بنا ہوا ہے وہاں پر اس شین کے اوپر پر گاری کو روکنے کی صورت میں پانسو درہم ٹرافک فائن ہے گاری کو بائیں سائیڈ میں روکنا ممنوع پلس پر اس صورت میں اس کا ٹرافک فائن ایک ہزار درہم ہے راستے میں گاری سے باہر کوئی کچڑا روڈ پر فیکنے کی صورت میں اس کا ٹرافک فائن ایک ہزار درہم پلس چھ بلیک پوائنٹ ہے راستے میں یلو باکس میں گاری روکنے کی صورت میں اس کا ٹرافک فائن پانسو درہم ہے راستے میں جہاں زیبرا کراسنگ ہے جو پیدل یاتریوں کے گزرنے کے لئے نشان بنایا گیا ہے اس جگہ پر ان کو راستہ نہ دینے کی صورت میں ٹرافک فائن پانسو درہم ہے پلس چھ بلیک پوائنٹ بھی ہے ایسی گاری چلانا جس سے راستے میں پالوشن ہوتا ہو تو ایک ہزار درہم فائن ہے پلس چھ بلیک پوائنٹ بھی ہے پالوشن کا مطلب ہے یعنی جس گاری سے گندگی نکلا ہو جیسے زیادہ دھوان فیکنا کسی ایسے شخص کو گاری چلانے کے لئے دینا جس کو یو اے ای کا لائسنس نہیں ہے تو اس صورت میں اس کو ٹرافک فائن پانسو درہم پلس سات دن کے لئے گاری پولیس اسٹیشن چلی جائے گی اگر کوئی ایسی گاری راستے میں چلا رہا ہے جس سے بہت زیادہ آواز نکل رہی ہو تو اس کا ٹرافک فائن دو ہزار درہم ہے پلس چھ بلیک پوائنٹ بھی ہے راستے میں ایمرجنسی گاری یا پولیس کی گاری یا کوئی بھی سرکاری گاری ہے اگر آپ اس کو راستہ نہیں دے رہے ہیں تو اس صورت میں آپ کو ایک ہزار درہم ٹرافک فائن پلس چھ بلیک پوائنٹ بھی مل سکتا ہے اگر کوئی ایسی راستے میں داخل ہونا جس کے بارے میں آپ اسیور نہیں ہے کہ وہ روڈ کلیر ہے تو اس صورت میں ٹرافک فائن فور ہنڈرڈ پلس فور بلیک پوائنٹ ہے اگر آپ پولیس کے آوڈر کو فالو نہیں کر رہے ہیں تو اس صورت میں فور ہنڈرڈ درہم فائن پلس فور بلیک پوائنٹ ہے راستے میں گاڑی چلاتے وقت دوسری گاڑی سے اپنے گاڑی کے درمیان سیف ڈسٹنس نہ چھوڑنے کی صورت میں ٹرافک فائن فور ہنڈرڈ درہم پلس فور بلیک پوائنٹ ہے اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو بچے کو اگاری سیٹ پر بیٹھانے کی صورت میں یا کسی ایسے بیکتی کو بیٹھانے کی صورت میں جس کی لمبائی ایک سو پہنٹالیس سینٹی میٹر سے کم ہے تو اس صورت میں ٹرافک فائن چار سو درہم ہے ٹرافک کے اگرنس گاڑی چلانا یعنی جدھر سے راستہ ہے اس کے انٹے سیڈ سے گاڑی چلانا اس صورت میں آپ کو چھ سو درہم فائن پلس فور بلیک پوائنٹ مل سکتا ہے راستے میں جو روڈ کے سائٹ میں فائر فیبریگیٹر کا پائپ ہے یا اس کا باکس ہے اس کی جگہ گاڑی کو روکنا یا ایمبولینس کی جگہ پہ اپنی گاڑی کو پارک کرنے کی صورت میں ایک ہزار درہم اس کا ٹرافک فائن پلس چھ بلیک پوائنٹ ہے ایسی جگہ سے گاڑی کو اوورٹیک کرنا جہاں پہ گاڑی کو اوورٹیک کرنا ایلاو نہیں ہے تو اس صورت میں ٹرافک فائن وہاں چھ سو درہم ملے گا ہارڈ شنڈر کی طرف سے اوورٹیک کرنا یہ ہائیوے پر ہوتا ہے یعنی ہائیوے پر آپ کسی کو گاڑی کے داہنے طرف سے اوورٹیک کر رہے ہیں تو اس صورت میں آپ کو ٹرافک فائن ون تھاؤزن درہم پلس سکس بلیک پوائنٹ ملے گا کسی کو سیریس طور پر زخمی ہونے کی صورت میں اس کا فیصلہ کوٹ کرے گا پلس ٹوئنٹی تری بلیک پوائنٹ اور تیس دن کے لئے گاڑی پولیس کسٹڈی میں چلی جائے گی ٹرافک فولیس سے دیکھ کر بھاگنے کی صورت میں آٹھ سو درہم فائن پلس بارہ بلیک پوائنٹ پلس تھرٹی ڈیز کے لئے گاڑی پولیس کسٹڈی میں جائے گی گاڑی کو روڈ میں ڈینجرس طریقے سے چلانا جس سے لوگوں کو خطرہ ہو تو اس صورت میں ٹرافک فائن اس کا دو ہزار درہم ہے پلس ٹوئنٹی تری بلیک پوائنٹ پلس ساٹھ دن کے لئے گاڑی پولیس کسٹڈی میں جائے گی اگر آپ کی گاڑی کی سپیڈ روڈ کے سپیڈ لیمٹ سے زیادہ ہے لیکن دس کلومیٹر پرتی آور کے لحاظ سے اوپر ہے اور بیس کلومیٹر پرتی آور کے لحاظ سے کم ہے تو اس صورت میں آپ کو ٹین سو درہم کا فائن ٹرافک فائن لگے گا اگر آپ کی گاڑی کی سپیڈ روڈ کے سپیڈ لیمٹ سے زیادہ ہے لیکن بیس سے اوپر اور تیس سے کم ہے تو اس صورت میں آپ کو ٹرافک فائن چھ سو درہم ہے اس کا اگر گاڑی کی سپیڈ روڈ کے سپیڈ لیمٹ سے زیادہ ہے لیکن 30 کلومیٹر سے زیادہ ہے پر آور اور 40 کلومیٹر پر آور سے کم ہے تو اس صورت میں اس کا ٹرافک فائن سات سو درہم ہے اگر گاڑی کی سپیڈ روڈ کے سپیڈ لیمٹ سے زیادہ ہے جو کہ 40 کلومیٹر پر آور کے سپیڈ سے اوپر ہے اور 50 سے نیچے ہے تو اس صورت میں اس کا ٹرافک فائن 1000 درہم ہے اگر گاڑی کی سپیڈ روڈ کے سپیڈ لیمٹ سے 50 کلومیٹر پر آور کے اوپر ہے اور 60 سے نیچے ہے تو اس صورت میں اس کا ٹرافک فائن 1500 درہم ہے پلس 6 بلیک پوائنٹ ہے اور 15 دن کے لئے گاڑی کسٹری میں جائے گی اگر گاڑی کی سپیڈ لیمٹ روڈ کے سپیڈ لیمٹ سے پر آور 60 کلومیٹر زیادہ ہے تو اس صورت میں اس کا ٹرافک فائن 2000 درہم ہے پلس 12 بلیک پوائنٹ ہے اور 30 دیز کے لئے گاڑی کسٹری ہے اگر گاڑی کی سپیڈ روڈ کے سپیڈ لیمٹ سے 80 کلومیٹر پر آور زیادہ ہے تو اس صورت میں اس کا ٹرافک فائن 3000 درہم اور 23 بلیک پوائنٹ اور 60 دن کی کسٹری ہے گراستے میں گاڑی کو روکنے میں فیل ہونا جس کی وجہ سے دوسری گاڑی میں آپ کی گاڑی ٹکڑا جائے تو اس صورت میں اس کا ٹرافک فائن 500 درہم ہے پلس اگر گاڑی راستے میں ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد جیسے کسی گاڑی سے ٹکڑایا اور نہ روکنے کی صورت میں 500 درہم فائن ہے پلس 8 بلیک پوائنٹ ہے اور 7 دن کے لئے گاڑی کنفکشن میں جائے گی کسی خرنجے یا فوٹ پار پر گاڑی پارک کرنے کی صورت میں اس کا ٹرافک فائن 400 درہم ہے کار کو بغیر سیکیور کیے کسی جگہ پہ پارک کرنا ایسی صورت میں اس کا ٹرافک فائن 500 درہم ہے روڈ کے ٹرننگ پر گاری کو روکنا جسے کوئی ٹرافک جام ہو یا آپ کو ٹرافک پولیس دیکھ لے تو اس صورت میں اس کا ٹرافک فائن 500 درہم ہے زبرہ کراسنگ پر گاری روکنا یعنی پیدل یاتری کے لئے جو نشان بنایا گیا ہے اس نشان پر گاری کو روکنے کی صورت میں 500 درہم فائن ہے چار سال سے کم عمر کے بچوں کے لئے چائل سیٹ فکس نہ کر پانے کی صورت میں اس کا ٹرافک فائن 400 درہم ہے ایسی گاری کو چلانا جس کا لائٹ ٹوٹا ہوا ہو تو اس میں ٹرافک فائن 400 درہم ہے پلس 6 بلیک پوائنٹ ہے اگر گاری چالاتے وقت میں اس کا فیصلہ کوٹ کرے گا پلس 23 بلیک پوائنٹ اور 6 دن کے لئے گاری کا سٹڈی میں جائے گی ہلو دوستو اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو سسکرائب ضرور کرنا اور ساتھ میں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا اگر آپ کے من میں کوئی بھی سوال ہو اس ویڈیو سے ریلیٹڈ تو کامنٹ بکس میں ضرور پوچھنا